دین کے نام لینے والے جب دین کو زبا کرنے پہ آ جائیں ممبر پہ پیٹھنے والے جب منفراتوں کی آگ بڑھکانے لائیں کس سے غلطی نہیں ہوتی ایک پاک انبیاء کی ذات ہے جن کی زبان پہ اللہ بولتا باقی تارک جمیلہ روزانہ مجھے چالیس سال ہو گئے بیان کرتے ہیں میں خطہ نہیں کروں گا تو اور کیا کروں گا وہ مجھ سے پوچھو تو صحیح میں خلطی سے کہہ گئے ہو جان بوجھ کے کہہ گئے ہو سکتا میں نے خلطی سے کہہ دیا ہو اللہ نے توبہ رکھی ہے کفر کی توبہ یہ میرے میں درد سے بول رہا ہوں زوال ہے زوال خوفناک زوال ہے جب منبر پہ بیٹھنے والے دین سے اتنے دور چلے گئے اللہ کا کیا ہے تلیحہ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور لڑائی کی صحابہ سے اقاشہ بن محسن جیسے بدری صحابی کو شہید کیا اتنے بڑے مقام کے صحابی کو شہید کیا اور ہر زمر کے زمانے میں توبہ کرنے آیا آپ نے گلی لگا لیا کہ توبہ تو سب مال کفر کے نبوت کے دعوے میرا اللہ کہتا ہے میں تو ہر بیان میں کہہ رہا ہوں کہ دھرتی گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ تو اللہ کہتا ہے جاؤ سب معاف کیا یہ میں زوال بتا آج امت کتنی پستی میں چلی گئی ہے کہ اس قدر فرقہ واریت نے ایک اجدہا کی شکل اختیار کر لی ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرنے سے کہ کافر 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 کتے خنزیر میرا نبی ایسے بولتا تھا میں انسان ہوں بول رہا ہوں بولتا بولتا کوئی غلط جملہ بول سکتا ہے گستاخی کا چان بوجھ کے کرنے والا یقیناً دارہ اسلام سے خار عمل چھوڑنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا گستاخی کرنے سے نماز چھوڑنے سے کافر نہیں ہوتا گونہ گارہ نماز کا کہ گستاخی کرنے سے وہ دارہ اسلام سے نکلتا ہے لیکن اس کے لئے بھی توبہ کا دروازہ کھلو ہوا ہے لیکن یہ کتنا تعصب ہے نفرت ہے کہ ایک آدمی کی سترہ سال کی پاک زندگی کو ایک غلطی پر کفر بنا دیا یہ گراوٹ ہے یہ زوال ہے ہمیں بندر خنزیر بنانے کے لئے فرقہ واریت ہی کافی تھی اس کملی والے کو دعائیں دو جس نے حسن حسین کو زبا بنے دیا تمہارے لیے ہاتھ دھو میری امت کے ساتھ کیا کرے گا پوچھ کے ہو وہ وہاں سے جواب آتا ہے ساتھ دوں گا یعنی یہ نہیں کروں گا جو پشلوں ہو جاؤ بندر خنزیر یہ نہیں کروں گا ہو جاتا یہ میرے نبی نے بڑے دکھ دیکھے ہیں اس امت کے لئے اسے مت توڑو مسلمان بن کے رہو فرقوں میں مت بٹو اس امت میں صحابہ کے دور سے اختلاف ہے میرے نبی نے دعا مانگی تھے یا لین میں اختلاف نہ ہو اللہ نے کہا میرے محبوب اختلاف ہوگا اس کا مطلب ہے اس کے باوجود میں محبت کا حکم ہے میرے نبی نے فرما اسلام کا سب سے عظیم عمل کیا ہے صحابہ نے کہا نماز آپ نے کہا نہیں جہاد آپ نے کہا نہیں روزہ نہیں حج نہیں صدقہ نہیں اچھا تو کیا ہے آپ نے کہا محبت اسلام کا سب سے عظیم عمل محبت جو امت کو توڑنے والی بات کرتا ہے وہ میرے نبی کے سینے میں سب سے گہرا خنجر اتارتا ہے جو امت کو فرقوں میں بانٹتا ہے تمہارے اندر یہاں یہ جراسیم ہیں چونکہ تم وہیں سے آئے ہو میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ رسول کا باستہ دیتا ہے مسلمان بن کر رہا یہ تو جو پاکستان میں دیکھو کتنے سہاگوں بجڑ گئے کتنی ماں نوحے ان کے سنے نہیں جاتے یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے اس فرقہ وریعت کی آگ میں جل گئے میں آج کو نہیں روتا ہوں میں بغداد کو روتا ہوں کہ بغداد میں یہی کچھ ہو رہا تھا علماء آپس میں دست و گرے بان عوام دست و گرے بان سمجھانے والے روئے بس کرو بس کرو کوئی اور بڑی آفت نہ آ جائے نہیں سمجھے اللہ نے مٹا دیا سپین میں گیا دو تین دفعہ میں رویا ہوں حکومت کے جانے پر نہیں رویا میں اس پر رویا ہوں کہ جس وجہ سے سپین کا مسلمان تباہ ہوا اس کا ہر سبب پاکستان میں موجود اور نہیں سمجھ رہے ممبر پر بیٹھنے والے سبب کیسے خطہ نہیں ہو سکتے کوئی لکھا ہوا جس کو وہ پڑھ رہا ہے لکھوے میں بھی غلطی ہو جاتی ہے نکل کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے پاک پاکیزہ زمانے ہیں جن پر اللہ بولتا ہے وہ خطہ سے پاک ہے میرے بھائیو زمان کی غلطی کو کفر و اسلام اختلاف رائے کو کفر و اسلام اختلاف عمل کو کفر و اسلام کیا جواب دو گیا مسجد میں بیٹھے ہوئے شیرے کا رنگ پیلا پڑا ہوا ہے ایک صحابیہ تھے آج آپ کو کیا ہوئے آپ کا رنگ بڑا پیلا ہے آپ نے پیٹ پر انگلی رکھی کہ کعب کعب آج تین دن گزر چکے ہیں میرے پیٹ میں ایک لکمہ داخل نہیں اب باغ میں تشریف لے گئے عبداللہ بن عمر ساتھ ہیں خجوریں گری پڑی خراب خجوریں اٹھا کے صاف کر کے مٹی جھاڑ کے صاف کر کے کھانے لگے اور عبداللہ بن عمر سے کہلنے کہ تو نہیں کھاتا اج مجھے بھوک نہیں آپ نے کہا مجھے بھوک ہے آج چوتھا دین ہے میں نے کچھ نہیں کہا چوتھا دین ہے میں نے کچھ نہیں کھایا یہ وہ ہستی ہیں ہیں جن کے لیے جنت کے دس سرخون زمین پہ آ سکتے ہیں فرشتے ہاتھ دھولانے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں سونے چاندی کے محل کھڑے کیے جا سکتے ہیں جس کو آپ نے جگر کا ٹکڑا کہا فاطمہ جس کو جنت کی عورتوں کی سردار کہا جن کا آسمان پہ فیصلہ کیا پھر زمین پہ ظاہر ہوا آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگو جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کو علی کے ہاتھ میں دے دوں ان کے گھر تشریف لے گئے ہیں وہ بیمار تھی بیٹی میں اندر آ جاؤں میرے ساتھ ہے ایک عرب سردار بے عمران ارس کے یا رسول ہے میرے گھر میں تو کوئی بڑی چادر نہیں جس سے میں کوئی پردہ کر لوں عزیدہ چادر ممبر تبھی بچھائی ہوئی ہے تو آپ نے اپنی چادر اندر کی کہا بیٹا یہ لے لو میری چادر باپ کی چادر سے اپنے جسم کو لپیٹھا آپ اندر آئے پوچھا بیٹی سنا بیمار ہو کیا تو باپ کو دیکھ کے رونے لکھے کہا رسول اللہ بھوک تو پہلے ہی تھی اب بیماری بھی آگئی ہے دو امتحان آگئے طائف کے پتھر کھا کر مسکر آنے والا اہود پہاڑ میں دان تڑوا کے ثابت قدم کھڑا ہونے والا بیٹی کے آنسوں نے موم کر دی اور آپ کی آنکھوں سے بے ساخت آنسوں آئے اور آپ نے ایسے گلے لگایا اور آپ بھی رونے لگے اکا بیٹی والذی باثا اباکی بالحق اُس ذات کی قسم جس سے قبضے میں تیرے باپ کی جان ہے اُس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنا کے بھیجا ہے آج تیسرہ دن نے تیرے باپ نے کچھ نہیں کھا پھر فرمایا میرے رب نے مجھے کہا ہے میرے محبوب یہ اہد پہاڑ سونا چاندی بنا دو آپ کے قدموں پہ قربان کر دو تو میں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے مجھے نہیں چاہیے میرے بھائیوں میرے نبی نے سمت کے لئے اپنا سب کچھ لٹایا ہے اپنے گھر کو لٹا دیا قربان کر دیا آخری تھے آپ کے بعد کوئی آنے والا نہیں تھا ہر شاہ مکمل کر کے دی لا نبی بعدی ولا امت بعدکم میں جا رہا ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تمہارا بعد کوئی امت نہیں آئے گی میرا یہ دین آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہے بھائیو آپ سب بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے اپنی منزل اللہ کو بناو اور رہبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو بناو جو آپ کو اللہ سے ملا دیں گے اللہ سے جوڑ دیں گے ہماری لوٹرے نکلی کہ ہمیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ملے آخری نبی قائنات کے نبی انسانوں کے نبی چنات کے نبی آپ تو گوہ کا لفظ شاید بھول گئے ہوں گوہ ایک بڑا جانور ہوتا ہے اتنا بڑا جسے عرب چاہلیت میں کھاتے تھے مارے ہاں چمار اب بھی کھاتے ہیں جو خیموں میں خانہ بدوش جو بڑا ہوتا ہے چھپ کھلی نمہ ایک بدو شکار کر کے گزر رہا تھا آپ کی محفل سے گزرا کون ہے یہ کہا یہ وہ نبی ہے آیا گوہ شکار زیادہ مری ہوئی اس کی دم سے پکڑ کے یوں پھینکا کہنے گا محمد یہ گوہ اگر کہہ دے تو نبی ہے تو مانتا ورنہ نہیں مانتا اور بڑے اتمنان سے کھڑا ہو گیا کہ مویا تا بندہ نہیں بولیندہ جانور کی بولنے اور وہ ایسے مری پڑی ہے تو آپ نے کہا یا دب یا دب اے گوہ اس نے آنکھیں کھولی ہیوں سر اٹھایا لبیک وسادیک میں حاضر میرے بھاگ جاگ اٹھے مجھے آخری نبی نے بولایا یا زین من وافا یوم القیامہ اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے ارشاد فرمائیے میں حاضر ہوں آپ نے فرمایا من تعبد کس کو یاد کرتی ہو کس کی عبادت کرتی ہو کمن فی السماء عرشہو فی الارد سلطانہو فی البحر سبیلہو وفی الجنت رحمتہو وفی النار عقابہو میں اس کو یاد کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں حکومت زمینوں میں راست سمندر میں رحمت جنت میں عذاب جہنم میں اوہ بددودی تے چوکڑی گئی آپ نے کہا من انا آہا من انا میں کون من انا میں کون تو گوھ نے کہا انت رسول رب العالمین آپ رب العالمین کے رسول ہیں اگلی بات اس سے بھی خوبصورت وخاتم النبیجین آپ آخری رسول ہیں آپ کے بات کوئی نہیں قد افلح من صدقک وقد خواب من قذبک جو آپ کے پیچھے چلے گا کامیاب جو آپ کو چھوڑ جائے گا ناکا اس گوھ کا اس بول کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ اتنا ایمان رکھتی ہے کہ برڈ فورڈ والوں کو پیغام پہنچ جائے چودہ صدی کے بعد کہ نبی کے دامن کو تھاؤں گے تو اللہ بھی ملے گا دنیا بھی ملے گی اگر یہ دامن چھوڑ گیا نہ یہ جہان ہے نہ وہ جہان ہے ان کی زندگی سورج سے زیادہ چھمک سورج تو ڈوبتا ہے چاند تو گھٹتا اور بڑھتا ہے سورج میں آگ ہے چاند میں تاغ ہے مرا نبی بے آگ ہے بے تاغ ہے وہ غروب نہیں ہوتا ہمیشہ تلو ہونے کے لیے میرے نبی کی نبوت ہستی حیثیت کو وجود ملا ہے کسی نبی کی صیرت ہمارے پاس موجود نہیں ہے واحد نبی ہیں جو پیدائی سے لے کر دنیا سے جانے تک ایک ایک ادا موجود ہے کوئی نبی نہیں جن کی ایسی زندگی کی ہر ادا معفوض ہو کسی نبی کا نسل نصب پیوڑی آدم علیہ السلام تک نہیں جاتی واحد نبی ہیں جن کا نصب پیوڑی آدم علیہ السلام تک جاتا ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نظار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاس بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاو بن حمدان بن سمبر بن يثربی بن يحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن زارہ بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرول بن رعوب بن فائل بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملہائل بن قینان بن آنوش بن شیس اب ایک گلہ کروں چالیس سال ہوگے اللہ کے نبی کی زندگی بیان کرتے ہوگے کبھی کسی کو دکھ دینے والا بول بولنے کی کوشش نہیں کی یہ تبلیغ کا ہمیں سبق ملا یہ ہمیں ہم نے استادوں سے سیکھا میں نے آٹھ سال پڑھا میرے استادوں نے کبھی کسی مسلمان فرقے کے خلاف مجھے ایک لفظ نہیں پڑھایا محبت سکھائی محبت سکھائی اب ہمیں ہی گستاخ رسول کا ٹائٹل دیا جا رہا ہے اور ہمیں ہی منکر رسول کہا جا رہا ہے تم سے ایک پینی کا سوال نہیں ہے ایک پینی کا سوال اپنے پیسے خرچ کر کے ٹکٹ پر کسی انگلینڈ والے نے مجھے ٹکٹ نہیں بھیجا اپنے ٹکٹ پر آیا پہلے بھی آئے کئی سال سے آ رہا ہوں حضرت آپ کو اللہ رسول کی تعریف کر کے امت پنے کا سبق دے کے جاتا ہوں وہ تبلیغ والوں کیوں کہتے ہیں کہ یہ کافر بھی ہیں گستاخ رسول بھی کیا ظلم کرتے ہو کسی کو کافر کہنا اتنا آسان ٹھیکہ لے لی کسی اور کو جنت میں جانے دو یار کون ظالم ہے جو نبی کا گستاخ بن سکتا ہے اختلاف فرائے ہے مسائل میں کون ظالم ہے جو پاک بی بیوں کا زواج متحرات کا صحابہ کا گستاخ بن سکتا ہے لیکن اس قدر تعصب کی پٹی آنکھوں پر میں نہیں آنکھ بڑھکا سکتا کتنے دنیا میرے بیان سنتی میں نہیں بڑھکا سکتا آنکھ بہتا ہاتھ جڑتا ہے بھائی امت بن کے رہو مسلمان بن کے رہو جو تمہارا عقید ہے اس پہ قائم رہو اوروں کو کیوں میں کون اتنا دور کرتے ہو اپنے نبی کی زندگی پڑھ لو کہ انہوں نے منافقوں کو ساری زندگی اپنے سے دور نہیں کیا چلو کچھ منافق تو چھپے ہوئے تھے جن کا کسی کو نہیں پتاتا سوائے اللہ کے نبی کے لیکن عبداللہ بن عباہی کا تو سب کو پتاتا ہے کہ یہ منافق میرے نبی پانی پی رہے تھے ان کے بیٹے عبداللہ بن عباہی کا بیٹا عبداللہ پکے صحابی یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دیں آپ نے کہا کیا کر رہے ہیں کہ آپ نے باپ کو پلاتا ہوں شاید ایمان اندر آ جائے تو آپ نے بچا ہوا پانی دے دیا کہا ابا پانی پیلو کیا ہے کہ میرے نبی کا جھوٹا پانی ہے پیلو کہا کوئی پشاب لیا وہ پیلوں گا یہ نہیں پیتا انہوں نے واپس آ کر کہا یا رسول اللہ میں بیٹا ہوں اب مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن اڑاتا ہوں منافق کی آپ نے کہا نہیں عبداللہ تیرا باپ ہے تو خدمت کر میں نہیں چاہتا لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کراتا ہے میرے نبی تو منافقوں پر میرمانت امت پر کفر کے فتوے واجب القتل کے فتوے کہ تمہیں موت نہیں آئے کہ تم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے جواب نہیں دے اور جیسے وہ مرا ہے ان کے بیٹے آگئے یا رسول اللہ میرے ابا کو کفن کے لئے کرتہ دے دیں گے آپ نے کہاں دے دوں گے یہ کون ہے جس نے امہ آئیشہ پر تحمت لگائی تھی یہ وہ آدمی ہے سوچو صحیح منافقہ تو ایک طرف رکھ دو سب سے پیاری بیوی ایک صاحبہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے آپ نے کہا آئیشہ سے بری محفل میں کہا عرب میں اظہار محبت عورت کے سوحیب تھا لیکن آپ نے بری محفل میں کہا آئیشہ سے وہ گھبرا گئے ان کو توقع نہیں تھی کہ یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے تو آپ سمجھ گئے کہ اس کو میرا جواب حضم نہیں ہوا تو آپ نے یہ نہیں کہا ابو بکر سے آپ نے کہا آئیشہ کے ابا سے سب سے زیادہ پیار ہے جن کی گود میں سینے پر سر تھا کائنات کی واحد خاتون ماتا فی سحری و نہری میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے یوں پڑے ہوئے تھے اور یہ گالی سر ام آئیشہ کی ٹھوڑی اور سینے کے درمیان تھا اور کائنات کی افضل ترین ہستی نے کائنات کی افضل ترین خاتون کے سینے پر جان دی یہ وہ خاتون ہیں یوسف علیہ السلام پہ تحمت لگی شہد شاہد من اہلہ زلیخہ کے عزیزوں میں ایک نے گواہی دی کہ یوسف سچے ہیں زلیخہ جھوٹی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ تحمت لگی تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی پاکیزگی کی گواہی دی کہ میری ماں پاکیزہ ہے امت کی ماں آئیشہ پہ تحمت لگی تو میرا اللہ خود گواہ بن کے آیا میرے اللہ نے گواہی دی اور سورہ نور میں چودہ آیات اتاری ان پہ تحمت لگائی اتنا بڑا دکھ دیا کہ جس کی انتہا کوئی نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں دے دیتا تم سوچو دوسری کوئی تمہاری بیٹی پہ تحمت لگا دے تمہاری بیوی کے تحمت لگا دے پاکیزہ عورت پر تم اسے قتل کرنے کے پیچھے پھیروگے یا کم از کم زندگی بھر کا بائی کارٹ کروگے یہ وہ خاتون ہیں جن کی پاکی کو بیان کرنے کے لیے اللہ گواہ بنا قرآن گواہ بنا جن کا حجرہ میرے نبی کا روزہ بنا جہاں ستر ہزار خرشتہ صبح آتا ہے شام تک درود و سلام پڑھتا ہے شام کو آتا ہے صبح تک درود و سلام پڑھتا ہے کیا دکھ نہیں دیکھا اس وقت اور میرے نبی کہہ رہے ہیں یہ لو میرا کرتا اپنے باپ کو کفن دے دو پھر کہا یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دیں گے کہاں پڑھا دوں گا شاید بخشش ہو جائے یہ عبداللہ بن نبی کا جنازہ ہے اور آپ اہد صحابہ کو کھڑے ہوئے ہیں صف بنا کے تو عمر رضی اللہ نے سامنے آکے کھڑے ہو جاتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے یہ کون ہے کہاں پتا ہے جانتا ہوں تو آپ اس کا جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں کہا اب عمر مجھے اللہ نے روکا نہیں یہ کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں ماف نہیں کروں گا میں پڑھتا ہوں شاید ماف پھر کہا میرے اللہ نے کہا ہے ستر دفعہ بھی تو ان کے لئے دعا کرے گا تو ماف نہیں کروں گا میرے نبی نے کہا اگر میرا اللہ یہ کہتا کہ تُو اس کے لئے اگر ستر دفعہ دعا کرے گا تو میں اس کے لئے ستر دفعہ دعا کر دیتا تم نے کیا کرتا ہے پھر آپ نے جنازہ پڑھایا آپ پیچھے پیچھے قبر میں دفعہ تک گئے تو اس کو قبر میں اتار چکے تھے آپ جب پہنچے آپ نے کہا باہر نکالو باہر نکالا گیا سب کے سامنے مو سے اپنا دھوک نکال کو اس کے مو میں ڈالا شاید بخشش ہو جائے ایک سو منافقوں نے کلمہ پڑھا یہ منظر دیکھ کر